کیونکہ عمران خان جن لوگوں کو اصل پی ٹی آئی بول رہا ہے وہ یہ ہیں کہ نئے ووٹر آئے ہیں دو کروڑ کے لگ بھاگ ستہ نا جو کنوینشن ہوئی ایک دفعہ پلیس کو پلیس نے کنوینشن کے لوگوں کو روکا دو دفعہ روکا تین دفعہ روکا آول اور نواز شریف زرداری کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ پہلے رومنس چل رہا تھا پیار محبت چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن پاکستان پاکستان سے بات دیکھنے والوں کو ناصر برہیم کا بہت ہی پیار اسلام کچھ تاریت نہیں اطلاع تو اہم خبریں شامل کریں گے بہت ہی زیادہ اہم خبریں ہیں عمران خان کی زمانت ایک تو بحال کر دی گئی ہے لیکن ان کی گرفتداری قانونی قرار دے دی ہے دوسرا ہم اس خبر کو شامل کریں گے عمران خان نے واضح کر دیا کہ ان کی اصل پی ٹی آئی کون ہے جیل کے اندر مکمل طور پر پلین کیا جا رہا ہے کہ اصل پی ٹی آئی عمران خان کی کون ہے اس چیز کو ہم شامل کریں گے اور جو چار سدہ میں ہوا پلیس نے روکنے کی کوشش مکمل دور پر کنونشن کی لیکن کنونشن نے جلسی کی صورت اختیار کر لی اتنا زیادہ کروڈ آج تک تحریک میں کنونشن میں نہیں دیکھا گیا اس چیز کو بھی شامل کریں گے دوسرا پی ٹی ایم کا بھی کنونشن ہو رہا تھا اس سیڈ پر پلیس نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ساری چیزیں ہم شامل کریں گے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ تعاون ضرور کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکر آپ ہمارے بلوگ دیکھ رہے ہیں باقی یوٹیوبر ایک چیز طرح آپ نے اپنے بھائی کو بھی سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم بہت ساری پچیدہ پچیدہ خبریں آپ کے پاس لے کے آتے ہیں ہم نے دس ہزار سبسکرائبر تو کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ کی مذہب کی ذریعے تھانکیو ویری مچ اور ہم نے اب پچاس ہزار سبسکرائبر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو بڑھتے سب سے ایم خبر کی چانب جو امران خان نے مکمل طور پر بتا گیا ہے کہ میری اصل پیڈی آئی کون ہے اصل پیڈی آئی کے حوالے سے جیل کے اندر مکمل طور پر پلان کیا جا رہا ہے کہ جو میرے پہلے جو مکمل طور پر امیدوار تھے ان کی مجبوریاں تھی امران خان نے مکمل طور پر واجہ کر دیا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اپنی فیملیز کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں آپ نے جو کچھ کرنا کریں لیکن آپ پر مشکل وقت ہے آپ نے چھوڑ کے جانا چھوڑ کے چلے جائیں آپ نے مضبوط رہن ہے تو وہ آپ کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی لیکن جو امران خان کے پرانوے امیدوار تھے جتنے بھی تھے وہ زیادہ مکمل طور پر بھا چکے ہیں لیکن امران خان نے مکمل طور پر پلان جاری کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ میری اصل پیڈی آئی کون ہے کیونکہ جو مضبوط امیدوار ہے ان کے بارے میں کوشش کی جاری ہے کہ ان سے کیسے بھی کر کے پیڈی آئی کو چھڑوائے جائے کیونکہ زیادہ امیدوار یہ ہی ہیں مضبوط جن کو لوگ سہراتی ہے لوگوں کیونکہ جن کو لوگ پسند کرتی ہے جن کو اپنا لیڈر سے سمجھتی ہے امران خان کے بعد ان کو پکڑا جائے ان کے مکمل طور پر ان کے خلاف کوئی اچھا سا پلان کیا جائے تاکہ یہ لوگ بھاگ جائیں پرانس کانفرنس کر دیں لیکن امران خان کا امیدوار کون سا ہوگا پول بھی بہت سارے میڈیا پر کروائی جا رہے ہیں کھمبا کھڑا کر دیا جاتا ہے تو کھمبا جیت جاتا ہے کوئی جانور کسی صورت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کوئی بھی چیز مثال کے طور پر یہ گیم والا سسٹم ہے یہ کھڑا کر دیا جائے باقی پی ڈی ایم کے مقابلے میں تو یہی بھی جیت جاتا ہے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے لیکن کیونکہ امران خان جن لوگوں کو اصل پی ڈی آئی بول رہا ہے وہ یہ ہیں کہ نئے ووٹر آئے ہیں دو کروڑ کے لگ بھگ نئے ووٹرز مکمل طور پر ریجسٹر ہوئے وہ سارے نوجوان ینگ جرنیشن ہیں امران خان کو پتا بھی تھا کہ جو میں یوت کھڑی کر رہا ہوں یہی میری اصل ووٹر ہوں گے اصل میری پی ٹی آئی یہی ہو گئے کیونکہ یہ لوگ تتر بتر والے تھے پہلے پارٹی بھی جوائن کر چکے تھے امران خان کے جو اصل پی ٹی آئی ہے دو کروڑ جو ووٹ ابھی جوائن ہوا ہے امران خان کی اصل پی ٹی آئی یہی ہے لیکن ہم بڑھتے ہیں چار صدہ کی حوال سے چار صدہ جو کنونشن ہوئی ایک دفعہ پلیس کو پلیس نے کنونشن کے لوگوں کو روکا دو دفعہ روکا تین دفعہ روکا لیکن کہا جا رہا ہے کہ کنونشن پلیس نے کسی کو بھی روکا تمام مکمل طور پر انتظامات کیے گئے ٹریفک بغیرہ دی گئی تھی اور اتنی زیادہ پارٹی مل کے اتنا بڑا کروڈ نہیں کر سکی جو چار صدہ میں ایک کنونشن کے دوران ہو چکا لوگوں نے ماسل گا کے بھی آئے تھوڑا سا ڈر بھی تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہم ڈرے نہیں ہیں ہم ظلم کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں امران خان کو ایک دن کے لیے بھی رہا کر دیا جائے تو ہم دکھا دیں گے کہ امران پاکست پر کتنے زیادہ لوگوں کھڑے ہوتے ہیں پی ڈی ایم اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پائی جو ہم ایک دن میں امران خان کو ریاہ کر دیا چاہے تو ہم کریں گے کے پی کی میں اب کوئی اور امیدوار جید نہیں سکتا ہے اس لیے نوازری بلوچستان کی طرف بھاگ رہے ہیں کے پی کی طرف بھاگ رہے ہیں جتنے آس پاس سرحد کے علاقے عوام میں مکمل طور پر بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ مل جائے لیکن امران خان کا جیل کے اندر ر تیار کر رہے ہیں تو جلسے میں کیا ہوگا امران خان کی زمانت کے حوالے سے ہمیں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ آپ کو سمجھا دیتے ہیں آپ نے ویلوگ کو مشنی کرنا اس چیز کو مشنی کرنا دو کیسز تھے امران خان کے جن میں زمانت ہونی تھی لیکن نیب کی کاروائی کی ویسے وہ رک چکی ہے آج کے دن یا کل کے دن امران خان کے مکمل طور پر زمانت ہو جانی تھی لیکن خارج کر دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر آگے کلاہ حمل بتایا جیز نے کہ امران خ امران خان کی گرفتاری نہ ہوتی تو زمانہ مکمل طور پر ہو جاتی یہ مکمل طور پر ان کا پلان تھا کہ زمانت ہونے لگی ہے تو ہمیں ایسی گیم ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی زمانت خارج ہو جائے لیکن اب دوبارہ اپیل کرنے ہی پڑے گی جب تک امران نیب کے حوالے ہیں کیونکہ توشہ خانہ میں گفردار ہو گئے ہیں امران خان جو نیب کا یہ کیسز چل رہا تھا جو کیا کہتے ہیں جو صاحب کا جو چیف جسس تھے امرہ تیاب اندیال انہوں نے مکمل طور پ کیسز رہ گئے تھے جو نیب کے کیسز تھے جس کی وجہ سے امران خان کے جو موجودہ کیسز ہیں انہوں میں مکمل طور پر زمانت تو امران خان کو مل جانی تھی لیکن امران خان کو پکڑ لیا گیا توشہ خانہ کیس کی وجہ سے اب توشہ خانہ کیس کو دیکھتے ہیں بحال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں امران خان کے اور امران خان کی آئلیت کا بھی مسئلہ بن رہا ہے کہ یہ الیکشن امران خان لڑ سکیں گے یہ تو آگے کا لائے حمل ہوگا اب ایک اور ڈیویلمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں بلاول اور نواز شریف زرداری کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ پہلے رومینس چل رہا تھا پیار محبت چل رہی تھی جب پی ڈی ایم مکمل طور پر اکٹھی ہو کے آئی ہے لیکن ابھی مکمل طور پر موجودہ صورتیال یہ ہے کہ تنازہ آسا چل رہا ہے ایک دوسرے محالب بیانات کیے جا رہے ہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں سولہ ماہ کی کارگرد کی کام پہ ہے اب پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا وزیر اعظم نہیں ہوگا رائی ورنڈ سے وزیر اعلیٰ مکمل طور پر نہیں ہوگا بلاول کے بیانات ہیں ان کے خرشی سے آ کے مکمل طور پر بیانات ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جو ساتھ دیا ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں آئندہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تھوڑا بہت نوک جھوک چل رہی ہے کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری اور نواشی کے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں کہ مل کے الیکشن کو آگے لے کے جائے جائے لیکن ایک سیڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی آئی کی ساتھ بھی مکمل طور پر ر رابطے ہو رہے ہیں تو ان میں کتنی صداقت ہے کیا ان کا رومانس خاتم ہو جائے گا یا چلتا رہے گا یہ تو پینتیس چالیس سال سے ایسی کرتے آ رہے ہیں اب نوجوان کو مکمل طور پر متحد ہو رکے رہنا پڑے گا نوجوان کو سوچنا ہوگا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہمارا مستقبل کیا ہے جو نئے ووٹرز آئے ہیں دو کروڑ ووٹرز بہت ہی زیادہ ووٹرز ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے امران کان کو چننا امران کان کو جیل سے نکالنا ہے ی ان چوروں لٹیروں کو چالیس پینتیس سال سے جیسے ہمارے بڑے وڈیرے جتنے بھی تھے بزرگ وہ ان کو لے کے سامنے آتے رہے ہیں ان کو شعور نہیں تھا اب نوجوان کے اندر شعور آ چکا ہے تو ابھی نوجوان کو فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے آج کا ولوگ یہی ختم ہوتا ہے تب تک کے لیے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باگ موسیقی